کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جواد والے جو اللہ کے دیکھ کے لیے نکلتے ہیں بہت بڑی بات ہے اور یہی اثر میں تو یعنی انبیاء کا وظیفہ ہی تبلیغ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو کیا فرمایا کہ آپ پہنچائیں جو آپ کی رب کی طرف سے آپ کو گناہ اسی طرح حضور احباق نے بھی فرمایا کہ اگر تم کو ایک آیت کا ترجمہ آتا ہے ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے آکر پہنچاؤ لوگوں اور اسی طرح حضور نے حکم دیا فَنْ يُبَلِّقُ الشَّاہِدُ الغَائِبُ کہ آج جو میرے سامنے خطبے میں موجود ہو ان لوگوں کو میرے خطبہ پہنچاؤ جو غائب ہیں اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ کنتم خیر امتن تم اچھی امت کیوں ہو تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْ حَوْلَانِ الْمُنْكَرُ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اس لیے اس میں کوئی شبو ہے کہ یہ اپنا گھر اپنا مال اپنا وقت اپنا ٹائم سب کچھ قربان کر کے باقی اپنے بھائیوں کی ہدایت کے لیے گلی گلی کچھا کچھا اپنے خرچ سے اپنے پیسوں سے سفر کرتے ہیں جاتے ہیں کوئی معمولی بات تو نہیں اس لیے بہرحال میری ایک بات یاد رکھیں کہ اگر تم کو ان پر اعتراض ہے تو چند دن ساتھ چل کے دیکھ لو جو غلطی ہو ان کو بتاؤ اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے یا اگر تمہا دل نہیں مانتا تو کم سے کم صحی اللہ والوں کی برائی نہ کیا چونکہ جب کسی اللہ والے کی یا صحیح جماعت کی برائی کی جاتی ہے تو حضور کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں جو میرے اولیاء کو تقلیب پہنچا ہے اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلام کیا اللہ سے جنگ کر کے کون جیسے اچھا یہ اتنے میندی لوگ ہیں مجھے یاد ہے میں لندن میں گیا تو وہاں ایک علاقہ ہے مطنی یاد بلیک پول سفندر کا کناہ رہا ہے اور بڑا ہی خصورت لکھا ہے وہاں ہم جا رہے تھے تو میرے ساتھ موسیٰ بھائی جو میری گاڑی چلا رہے تھے بڑے اللہ والے آدمی ہیں انہیں کہا جی کہ یہاں کا وہ واقعہ ہے کہ کچھ تولیغی جماعت کے لوگ آئے اچھا وہاں آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں دوسردی جو ہے وہ سفر کے نیچے ہوتی ہے تو جب شام ہونے لگی ایسے ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی چاہے مسجدوں میں جا کے ٹھائلتے ہیں اس علاقہ میں کوئی مسجد تھی نہیں کہاں جائیں کہتے ہیں کہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی اب کیا کہتے ہیں تو سینے وہاں گئے جو ان کا گرجہ تھا وہاں گئے اور وہاں جو ان کا پادری تھا اس کو میبے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اپنے صرف رات گزارنی ہیں اگر تم اجازت دے تو تم رات گزارنے انہوں نے کہا مجھے پتا ہے تم تبلیغی جوہات کے لوگ ہو لیکن ایک بات ہے میں اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں رہتے ہوئے کوئی تبلیغ نہیں کروگے کوئی تقریر نہیں کروگے کوئی کتاب نہیں پڑھوگے کوئی ایک دوسرے کو نصیت نہیں کروگے خاموش ہی دے اپنی رات گزارو اس نے بہرحال جگہ دے دی اب تحجید میں امیر نے کہا کہ بھی حضور شدو کرو نماز پڑھیں باقی طرح کتاب پڑھنی ہے ہم نے وعدہ کیا ہے اس سے اور نماز پڑھنے کے بعد امیر صاحب نے سب سے کہا بھی رو رو کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس بندے نے کافر ہو کر ہم مسلمانوں کے لئے مندر کا رابعہ اپنے گردے کا دروادہ کھولا ہے آپ تو قادر ہیں اس کے سینے کا دروادہ بھی اسلام کے لئے کھول دیں اور اس کو جی حنم سے بچا لیں اور رو رو گے وہ چھٹکے دیکھتا رہا اور سنتا صبح کی جب نماز ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ کچھن ہے اس میں ہر چیز موجود ہے اپنے شوق سے اپنے منشے سے ناشتہ بنائیں اب میں آپ کو نہیں مکراتا کتنے دن آپ نے یہاں رہنے کا پرگرام انہوں نے کہا تین دن انہوں نے کہا تین دن یہاں رہو انہوں نے کہا پھر ہم تو بہت جائیں گے کہا اس کو انہوں نے کہا بہت جائیں گے جو پر گیا کرو یہاں کوئی تقریب نہیں کرو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بارحال تین دن کے بعد وہ وہاں سے اجازت دے کے چل پڑے اور جب وہ جانے لگے تو وہ پادری آکے امیر کے گلے لگا اور رو 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 کے بات کیا ہے اس نے کہا مجھے خواب میں حضور پاک کی تیارت ہوئی اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے دین کے بندوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں دین سمجھ نہیں آیا تو مجھے کلمہ پڑھا لو میں مسلمان وہ مسلمان ہو گیا جو ہے مرکدی اسلام ہے وہ نے اتنا محنت کی ہے کہ سارا علاقہ مسلمان کرتی ہے ان کی بڑے خدمات ہیں وہ ہم نے کبھی وقت نہیں لگایا لیکن جہاں جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کہ تقریباً اس وقت دنیا اسلامی ملکوں کے ساٹھ پچاس ساٹھ ملکوں میں یہ بھی چارے پہنچے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہیں دین کا اکان کیا ہے میں تو اپنے مولوی سہبان سے کہتا رہتا ہوں میں نے کہا یا زمین تو یہ بیچارے ہمیں بڑا کے دے جاتے ہیں باقی آ کے حلش حل چلا کے درخت امان لگاتے ہیں اصل زمین تو یہ بڑا کے چھوڑ جاتے ہیں اگر زمین ہی نہ ہو تو ہم پھر کہاں لگائیں گے درخت کہاں رہ گئیں تو اس لیے اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو کوئی بات نہ مانے لیکن کسی کو برا رہ گا چونکہ ان کے بڑے خدمات ہیں اور تم نے تو شاید کبھی اپنے ہمسائے کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا انہوں نے لکھو لوگ مسلمان کیا لکھو لوگ اسلام لائے باقی غلطیاں کس بھی نہیں ہوتی بھائی غلطیاں تو ہوتی انسان ہیں اچھا پھر ان میں کوئی سارے عالم تو ہی نہیں ان کو جو مل جائے ساتھ رکھا لیتے ہیں اس میں دکاندار بھی ہوتا ہے قرائدار بھی ہوتا ہے اس میں وکیل بھی ہوتا ہے اس میں مستر بھی ہوتا ہے کوئی پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے کوئی جاہل بھی ہوتا ہے تو اس لیے غلطیوں پر نظر نہ ڈالو اچھائیوں پر نظر ڈالو باغ میں جاؤ تو کانٹے نہ نلتے رہو گلاب کے پھول پر نظر ڈالو باقی گلاب کھنتے کانٹوں گے اندر ہیں اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس دن اور روزے رکھے فَتَمَّمِكَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ حلیقتًا چالیس راتوں کا جو تھانا وہ پورا ہو گیا شاید اسی لیے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ کل کو میرے بندے چالیس دن لگائیں گے تو کوئی اعتراض نہ کرے موسیٰ سے بھی انہیں چلہ لگوایا تھا یہ اللہ کی حکمت بندہ تیس میں بات ختم ہو جاتی یا پچاس رو نے رکھوا لیے تھے کوئی روک سکتا تھا خدا کو تو چالیس میں کوئی حکمت تو ہے مدینہ میں چالیس نباتیں پڑھنے کا حکم ہے کیوں پچاس کا کیوں نہیں اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی چالیس حدیثیں یاد کر رہے اس کو قیامت میں علماء کی سب میں کھڑا کیا جائے گا وہ بھی چالیس حدیثیں ہیں اس کی وجہ یاد رکھو آپ کو شاید کسی نے نہ بتائی ہو کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں پھر نطفہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد عرقہ ہوتا ہے پھر مزغہ ہوتا ہے پھر ہٹیاں بنتی ہیں پھر گوشت چڑھا ہے انہیں سب میں چالیس چالیس دن کا وقفہ ہے نطفہ چالیس دن کے بعد مزغہ چالیس دن کے بعد علقہ تو علماء نے اسی سے ایک رات نکالا کہ چالیس دن کے اندر کوئی تبدیل ہی آتی ہے انہیں کہا اگر ہم بھی اس بندے کو چالیس دن کے لیے گھر سے نکال لیں ماہور سے نکال لیں اور اللہ کے دین میں لگا دیں اس میں بھی تبدیل ہی آئے اس لیے یہ اعتراض نہ کیا کریں اللہ والے لازم من جو عمل کرتے ہیں اس کے پاسے پردہ کوئی نہ کوئی بات ہو ان کے پاس کوئی نہ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ دلیل نہ بھی نہیں ہو لیکن ان کے پاس ہو اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے انہیں آیات سے ایک بات یاد رکھا کریں کہ علماء اولیاء صلحاء کوئی بات خود سے نہیں بنات اب دیکھو بہت ساری لوگ ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو تبلیغی جماعت چلہ لگاو چلہ لگاو چلہ لگاو کوئی صحابہ نے چلہ لگایا تھا خوبی نبی نے چلہ لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے تو جب ایک پیغمبر سے ثابت ہے تو پھر اعتراض کرنے کا کیا بقصد اور دوسرا ان لوگ انہیں استدلال کیا ہے کہ انہیں سب کے درمیان چالیس 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 دن کا وقت تو معنی یہ ہے کہ چالیس دن کے بعد نطفہ علقہ بنتا ہے پھر مزقہ بنتا ہے تبدیلی تو چالیس دن کے اندر کوئی حکمت ہے اللہ ہر پیغمبر کو چالیس سال کے بعد نبوت کیوں دیتی ہے تو ملوم کہ چالیس کے حدد میں حکمت ہے اسی طرح حدیثوں میں ہے کہ جو چالیس حدیثیں یاد کر لیں قیامت میں علماء کی سب میں کھڑا ہوگا تو وہاں بھی چالیس حدیثیں ہیں اور جو چالیس نبوت مدینہ پاک میں جماعت کے ساتھ پڑے گا تو اللہ اس کو نفاق سے پڑی یہ سب حدیوات چالیس چالیس آخر کیوں ہے اس لئے علماء نے نکالا کہ چالیس دن میں تبدیلی آتی ہے اس لئے وہ لوگوں کو جب گھر سے نکال کے چالیس دن کے لئے جماعت میں لگاتے ہیں ان میں بھی تبدیلی ہے اسی بھی یہ آپ دیکھ لیں یقین کریں ہم تو اپنا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مدرسوں میں سالہ سال طلباء کو پڑھاتے رہے لیکن کئی تھے ان میں جو داڑی کو مٹھاتے تھے کئی تھے ان میں جو نبات میں سستی کرتے تھے اور اکثر تحجد نہیں پڑھتے